حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گوشت بہت پسند تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گوشت تمام کھانوں کا سردار ہے لیکن آپ نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ اسراف نہ کرو یعنی اس کو رزانہ نہ کھایا جائے رزانہ کھانے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خرگوش کے گوشت کے حوالے سے بات کروں گا میں مررنا بمراء الزہرانی فنفجنا ارمبن فاسعو علیہ فلوگبو فاسعیتو حتی ادرکتو ہا فعتائیتو بیہا ابا تلہا فزابا ہوہا فبا اصال ورکیا او کالا فقزیا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقبلہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مر ازہران سے گزر رہے تھے ہم نے ایک خرگوش کو چڑا یعنی وہ جنگلی خرگوش ہوگا پھر ہم اس کے پیچھے دوڑے پھر تھک گئے میں دوڑا تو میں نے اس کو پا لیا پھر ابو تلہاپ نے والد کے پاس لایا انہوں نے اس کو زبا کیا اور دو رانے یک کھولے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روانہ کی انہوں نے اسے قبول فرمایا خرگوش کا گوشت دل کو ٹھنڈک پہچاتا ہے نکرس کے لیے فالج اور لقوہ کے امراض میں بہت ہی مفید ہے دل کو تقویت ملتی ہے آساب کے لیے مفید ہے دماغ کے لیے بہت مفید ہے خرگوش کی یخنی کا استعمال کرنے سے نکرس اور گنٹیا کے امراض یعنی اس کی بھاپ لی جائے تو اس میں بہت ہی مفید ہے دک، ہیپٹیٹس سی، سیروسس دابدال لیور اور بابا سیر کے امراض کے لیے خرگوش کا استعمال بہت ہی مفید ہے لیکن جنگلی خرگوش یہ جو فارمی خرگوش ہیں یہ غیر مفید ہیں فارمی خرگوش اور فارمی مروی میں کوئی فرق نہیں